بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خِیرُ الْمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ الطَّيِّبِينَ الْمَعَصُومِينَ آپ کی خدمت میں الکافی کی کتاب الایمان والکفر کی زمن میں احادیث کی جو اخلاق سے مربوط ہیں شرخ پیش کی جا رہی تھی اس زمن میں ہم نے ایک توقف کیا تھا اور علم اخلاق کو جاننے کے لیے علم اخلاق کی تعریف اور اس سے جو مخلف شعبجات ہمارے سامنے مجموعے کی صورت میں آتے ہیں اس کا متعلق کر رہے تھے علم اخلاق اسلامی اس بات کا قائل ہے کہ انسانی ملکات یعنی وہ اوصاف جو ملکات کی سطح تک پہنچ چکے ہیں اور انسان اختیار سے ان ملکات کے دوش پر عمل کو سادر کرتا ہے وہ اخلاق سے تعبیر کیا جاتے ہیں لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے علم علماء اسلام کی نظر میں اکثر بیشتر جو علماء اسلام ہیں ان کی نظر میں اگر ایک عمل چاہے وہ خیر ہو یا بد ہو اگر ایک عمل ملکہ کی سطح تک نہیں پہنچا یا وہ اختیار سے انسان کے سادر نہیں ہوتا ہر دو صورتوں میں وہ عمل اخلاقی نہیں قرار پائے گا عمل اخلاقی تب قرار پاتا ہے اول ملکہ کی سطح تک پہنچا ہو نمبر دو اور اختیاراً ارادتاً انسان اس عمل کو ملکہ کے دوش پر انجام دے وَإِلَّا عَادَت بن جاتی ہے کیونکہ عادت بھی تکرار کے ساتھ انسانی مزاج سے البتہ تعلق رکھتی ہے نفس انسانی سے نہیں عادت جیسا کہ مزاج انسانی جسم کا حصہ ہے یہ کسی اور مورد میں انشاءاللہ ہم مباحث کو پڑھیں گے کیونکہ علامہ حسنزادہ آمولی رحمت اللہ علیہ نے ایک مایاناز کتاب سرح العیون فی شرح العیون کتاب لکھی ہے اس میں ان سب مباحث کو بہت خوبصورت ترطیب کے ساتھ انہوں نے جم کیا ہے یعنی عرفانی مباحث ہیں اخلاقی کلامی فلسفی ایک موضوع کے تحت ان سب مباحث کو وہ اقوال سمیت لے کے آتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر کبھی فرصت ملی تو یہ حصے چند حصے اس کے جو ہمارے اخلاق کے موضوع سے مربوط ہیں کسی موقع کی اوپر انشاءاللہ متعلیہ کریں گے اس میں یہ بات آتی ہے کہ مزاج یعنی پوری فصل انہوں نے قائم کی ہے اور اس میں فلسفہ اور عرفہ ہر دو کے کلام کو لے کے آئے ہیں مزاج بدن کا حصہ ہے بدن کا نتیجہ ہے بدن میں جو اناثر انسان کے طبیعی پائے جاتے ہیں وہ خلف جسم کے اندر اناثر ہیں جیسے بلغم کا ہونا ہے حرارت ہے خون کا ہونا ہے ہوا ہے یہ چار بنیادی اناثر ہیں یا آج کی میڈیکل ممکن ہے اس سے زیادہ اناثر بیان کرتی ہوں ان کے امتزاج سے مزاج بنتا ہے اختلاط سے مزاج بنتا ہے اگر خوراک اور انسان کی جسمانی جو صحت ہے اس میں اعتدال پایا جائے تو مزاج انسان کا معتدل ہونے کے وجہ سے قوی جسم کا مالک ہوتا ہے انسان کی جسمانی قوت کا اندازہ اس کے پتلے یا موٹے ہونے سے نہیں ہوتا یا اس کے باڈی بلڈر ہونے یا کھلاری ہونے سے نہیں ہوتا مزاج کے معتدل ہونے سے ہوتا ہے اور اس کا اتنا گہرہ اثر ہے کہ بدن کے اندر اگر قوت نہ ہو تو معنوی بلندیوں سے ارتباط انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر پہاڑ پہ یہی قرآن نازل ہوتا ہے حقیقت قرآنی سے وہ تعلق قائم کرتا ہے تو پارا پارا ہو جاتا تو روح کا قوی ہونا اور بدن کا اسے تحمل کر لینا یہ دونوں شرط ہیں خلاص قلام عادت کا تعلق مزاج سے بن جاتا ہے مزاج اور عادت میں سازگاری پائی جاتی ہے ملکات کا تعلق نفس اور روح کے ساتھ ہے نفس اور روح کے اندر ایک عمل تقرار کی وجہ سے وہ قوت حاصل کر لے کہ انسان سے باسہولت ارادہ اور اختیار سے وہ ارادہ کرتا ہے تو باسہولت وہ عمل اس کے جسم سے صادر ہو جاتا ہے اس کو ملکہ سے تعبیر کرتے ہیں علم اخلاق اس کا مجموعہ تھا علم اخلاق کو پھر ہم نے پڑھا کہ چار چیزوں کی اوپر یہ ملکات قائم ہیں یعنی یہ ملکات وہ صفات اقتصابی بھی سے کہتے ہیں قصب شدہ صفات جو انسان نے تقرار کے ساتھ اپنی زندگی میں مسلسل انجام دیئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ قوت اس کے پاس آگئی ہے یہ چار چیزیں ہیں حکمت ہے شجاعت ہے عفت ہے عدالت ہے حکمت کو آپ نے جان لیا کہ حکمت وہ فقط اور فقط ایسی قوت ہے جس نے جاننا ہے عمل اس نے نہیں انجام دینا حکمت نے البتہ کب حکمت بنے گی کیونکہ معلومات تو انسان ہر ٹائم حاصل کرتا ہے کچھ فطری معلومات انسان کے پاس ہیں کچھ حواس کے ذریعے سے انسان معلومات رکھتا ہے کچھ معلومات کو قصب کیا ہے اس نے یونسٹی یا مدرسے یا پڑھائی کے ذریعے سے کچھ کو غور و فکر کر کے لیا ہے معلومات کا تو ایک ہے مجموعہ حصی معلومات ہیں خیالی معلومات ہیں وحمی معلومات ہیں عقلی معلومات ہیں تو یہاں پہ معلومات کو حکمت نہیں کہیں گے یہ ذہن نشین رکھنا چاہئے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں معلومات ان معلومات میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ قوت کو اعتدال میں لے کے آ جائیں تو یہ جو اعتدال میں لانا ہے یہ حکمت کہلاتی ہے کہ جس کو ہم نے گزشتہ درس میں تفصیلی طور پر پڑھا یعنی قوت ادراک ہماری اور یہ قوت ادراک جو اعتدال کے دائرے میں ہو یعنی ان معلومات کے ذریعے سے انسانی نفس نہ فریب دے نہ دھکا دے اور نہ ہی انسان ایسی غفلت بڑھتے کہ وہ ان معلومات سے استفادہ ہی نہ کر سکے ہر دو منفی چیزیں بس آپ نے دیکھا کہ ایک قوت ادراک تو ہمارے پاس موجود ہے عقل کی صورت میں یہ بھی ایک نو حکمت ہے لیکن علم اخلاق میں حکمت کسے کہتے ہیں یعنی پہلے بھی ارز کیا کہ یہ کلمات ہمیں سیاق میں دیکھنے پڑھیں گے کہ آیات اور روایات میں کس تناظر میں یہ کلمات وارد ہوئے ہیں کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی صفات وہ اعتدال کے دائرے میں رہیں یہ دوسرے ہمارا اسلوب ہو گیا وہ پہلا ملکات والا اسلوب تھا ہم اس کو اب ایک اور انداز میں بیان کریں تو وہ انداز بنتا ہے انسان کی جب اوصاف اور صفات اقتصابی یعنی جو وصف انسان اخص کر چکے ہیں کیونکہ ایک قوتوں کا مجموعہ ہمارے پاس خلقت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ان قوتوں کے ذریعے سے ہم نے صفات اخص کرنی ہے یعنی اخلاق صفات سے بحث کرتا ہے نہ کہ قوتوں سے بحث کرتا ہے یہ ذہن نشین ہمیں بات رکھنے چاہیے یعنی کیونکہ باریک چیزیں ہیں کیونکہ مجموعہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے آپ سمجھنے کے لئے بلاخر تقسیم کار کریں گے تاکہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں واللہ یہ ساری ایک دوسرے سے مربوط ہیں قوت ہے تو وصف ہے وصف ہے تو انسان کے اوپر نشنمہ کے اعتبار سے اثرات مترتب ہوتے ہیں مثلا وہ بست ہے یا عالی ہے اب نفس ہوگا تو قوت ہوگی نفس ہوگا تو صفات ہوں گی تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اب ہم سے یہ سوال کیا جائے میں ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے بھارتا ہوں کہ یہ مطلب آپ کے لئے آسان ہو جائے کیونکہ ایک اسلوب تو ہم اچھے طریقے سے جانگے بہت تقرار اس کی پر ہوا ملاقات سے بحث کرتا ہے اب ایک اور اسلوب صفات سے بحث کرتا ہے اخلاق کا تعلق صفات سے ہے اوصاف سے ہے قوتوں سے نہیں ہے قوت سے تعلق قوت بے معنی کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں قوائے نفس دی ہیں جیسے قوت خیال ہے قوت اقل ہے یہ تو ہر ایک کو ملی گئے قوت وہم ہے قوت حص ہے قوت شہوت ہے قوت غزب ہے قوت اقل و فکر ہے یہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو قوت دیئے ان قوتوں سے تو بحث نہیں کرے گا یہ تو اس نوان سے علم اخلاق بحث کرے گا کہ ہم ان قوتوں کا استعمال صحیح کر سکیں یہ مقدماتی بحث ہے یہ علم اخلاق کے دائرے سے اگر سے باہر ہے لیکن علم اخلاق میں ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں خیال کسے کہتے ہیں فلسفہ میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے یہ منطق میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے عرفان میں بھی اس سے زیر بحث لائے جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ انسانی قوتیں ہی اس کا اصل سرمایہ ہیں مثلا قوت شہوت ہر دو مرحلیں زندگی میں ہیں اس دنیا کے اندر بھی شہوت ہے لیکن اس جسم کے ذریعے سے وہ احساس لذت یا شہوت ہوتا ہے اچھا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے قوت خیال سے بھی حصہ سے لذت ہوتا ہے قوت وہاں بھی اسی طریقے سے ہے اور قوت عقل بھی ہے اب یہ شہوت برزخ میں بھی ہے یہ شہوت قیامت میں بھی ہے یہ قوت کہیں انسان سے جائے گی قوت حص بھی اسی طریقے سے ہیں حواس انسان کے باطن کا حصہ ہیں لیکن ایک حواس ہے جن کا جسم سے تعلق ہے ہاں وہ والے اس دنیا میں جسم کے بعد غیر جائیں گے لیکن وہ جو انسان کی ایک حصہ بسارت ہے وہ آخر اگر بسارت نہ ہو تو برزخ میں کیسے دیکھے گا قیامت میں کیسے دیکھے گا اس لئے قرآن نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے رخ پھیڑ لیتے ہیں وہ اندہ محشور کیے جائیں گے سورة تاہہ کی آیات ہیں اب یہ اندہ کیسے محشور ہوگا حصہ بسارت اگر صرف آنکھ میں ہوتی اس جسمانی آنکھ میں تو مرتے ساتھ وہ تو ختم ہو گئی تو ہم کہیں گے ہاں وہ بسارت جو دنیا میں اس کو جسم کے ساتھ چاہیے تھی یا نفس کمزور ہے جسم کئی محتاج رہ گیا لہذا وہ دیکھنے کے حص انسانی نفس کو حاصل ہے روح کو حاصل ہے لہذا قویہ نفس بہت تولانی ایک اور خوبصورت ایک موضوع ہے اس کو کسی اور مورد میں پڑھیں گے جب اس سے مربود کوئی بحث آئے گی لہذا اس مقام پہ قوتوں کو جدا کرنے ہیں ایک دفعہ قوتوں کا ہم لفظ دو طرح سے استعمال کرنے ہیں ادھر اس طرف بھی توجہ رہے ایک دفعہ تو یہ قویہ نفس ہیں یعنی نفس کی قوتیں اس کے پر جو اساتیز نے درس میں بیان کیا ہے کیونکہ سرح العیون آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی پڑھا رہے ہیں اور ان کے دروس سے استفادے کی اللہ تعالی نے توفیق میں انعائد فرمائی تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ اردو میں اس کو ٹائپ کر کے ویب سائٹ پہ ہماری وہ موجود ہے آپ استفادہ کر سکتے ہیں معرفت نفس کے انوان سے اسی طریقے سے خواہ نفس کے بارے میں خصوص الحکم میں جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی ہے اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے تو اس کو بھی جو اساتیز نے جس سطح کا بیان کیا ہے آیت اللہ حیدر زیائی حافظہ اللہ تعالی اسے پڑھاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ادھر درج کیا گیا اردو زبان میں ہی ہے یہ تو اس سے آپ استفادہ فی الحال کر سکتے ہیں لیکن اس کو سمجھانے کی زبان کیونکہ وہ جو بیان کرتے ہیں وہ تو ایک درس ہے درس کو کھول کے ظاہر کرنا اور اسی پر ہم مل کے غور و فکر کریں تو اس کی اپنی جگہ ضرورت باقی رہ جاتی ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے بہرحال قوہ نفس کو جدہ کر دیں آپ قوہ نفس خلقت میں اللہ تعالی نے ہم سب کے رکھ دیا ہے وہ مرد ہو زن ہو بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو وہ اللہ تعالی نے ہمیں نفس میں عطا کیا ہے نفس کو جو اللہ تعالی نے خلق کیا اس میں یہ قوتیں ہیں علم اخلاق جو ہیں ان سب قوتوں سے اساسی بحث نہیں کرتا یہ ساری قوتوں کو پھر ایک اوصاف فضیلت اور رزیلت کے اعتبار سے دیکھنا کیونکہ یہ اوصاف جو قوت نفس کو اللہ تعالی نے دی ہیں یہ تو انسان کے لیے فضیلت کے حصول کا بنیادی سبب ہیں اور ہمارا اصل خزانہ اور ملکیت تو یہی قوتیں ہیں کیونکہ یہ قوتیں چھن جائیں تو سارا جہان کا مال اور رگل جہان کا مال بھی مل جائے تو فائدہ نہیں ہے مثلا اگر ایک شخص دیکھنے کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تو اسے جہاں مرضی پھرائیں آپ وہ اگلے جہانوں میں لے جائیں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا اس لیے قوت بسارت کو ایکٹیو رکھنا ضروری ہے فعال رکھنا متحرک رکھنا ضروری ہے قوت سماعات اسی طریقے سے ہے تو اس کو اپنی جگہ پڑھیں گے ہم ان قوتوں کو فضیلت اور رزیلت کے یعنی یہ قوتیں کب فضیلت کا باعث بن رہی ہیں اور یہی قوتیں کیونکہ نفس ان قوتوں کو چلاتا ہے نفس اور قوتوں کی ایک عرفان اس طرح سے بحث کرتا ہے میں عرفانی نکتہ آپ کی خندرت میں بیان کر دیتا ہوں آپ اس کی اوپر خود غرف کر انشاءاللہ کیجئے گا وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ انسانی نفس اور قوت میں بلا شک و شبہ فرق ہے لیکن اس طرح سے یہ متحد ہیں کہ آپ اس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں تصور کر سکتے جدا نہیں کر سکتے لیکن فرق بھی ہے تو نفس کا قوتوں کی اوپر جو ملکیت ہے وہی اللہ سبحانو تعالی کی پورے جہان کی اوپر ملکیت ہے یعنی انسانی نفس اور قوتوں میں جو نسبت پائی جاتی ہے اللہ سبحانو تعالی کی وہی نسبت اپنی خلقت اور مخلوق کے ساتھ پائی جاتی ہے اس کو آپ دکت سے دیکھئے گا اخلاق ان قوتوں کو بیان کرتا ہے عرفان دیکھیں اس انگل سے اس تناظر میں بیان کرتا ہے بہرحال یہ قوتیں ہمارے پاس موجود ہیں آئے ہم دوسرے مرحلے میں کہ فضیلت اور رزیلت کا جب بات آ جائے یہاں سے علم اخلاق ہے اور جب بھی قرب الہی کی بات ہے یہاں سے علم عرفان ہے اب علم اخلاق آ کے کب فضیلت بنے گی یہ قوت کیونکہ قوت سے جو آپ نے قصب کیا ہے وہ فضیلت ہے اسی طرح سے قوت سے جو آپ نے قصب کیا ہے ممکن ہے وہ رزیلت ہو ہم نے جو قصب کیا وہ ممکن ہے رزیلت ہو لہذا یہ جو ہمارے پاس آتی ہے جہد یہاں پہ علم اخلاق کا اسلوب دوسرا سامنے آتا ہے قصب شدہ صفات وہ قصب شدہ صفات جو ملکہ کی سطح پہ پہنچی ہوئی ہیں یعنی قوت بن گئی ہیں یہ اردو ولی قوت ہے وہ پہلے ولی خصوصی طورت دونوں کیونکہ قوت ہے یہ عربی کا لفظ اور وہ آتا ہی طاقت کے معنی میں ہے پہلے ولی جو قوتیں تھیں وہ اللہ تعالی کی عطا کردہ تھی یہ ولی بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہوں گی انعیت اللہ ہی کی ہے لیکن یہاں پہ آپ نے جدوجہد کی ہے یہاں پہ آپ نے زہمت اٹھائی ہے زہمت اٹھا کے جدوجہد کر کے آپ کے سامنے آپ کو حاصل ہونے ولی قوت لیکن بمانہ صفات نہ کہ ذات کیونکہ ذات تو انسانی نفس ہے وہ جو قوت شہوانی تھی وہ ذات ہے انسان کے نفس کے اندر ایک وجودی شئے ہے قوت غصب غزب قوت غزب یعنی غصے کی قوت وجود ہے انسانی کے نفس کے اندر آپ نے ان قوتوں کے ذریعے سے ایک اور وصف کو حاصل کیا اس لیے یہ جو ہم دوسرے معنی میں قوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین لفظ صفات ہی ہے جیسے کہ علم اخلاق نے بھی زیادہ تر صفت استعمال کی اس لیے کبھی یہ لفظ آجائے کہ اب اس کے پاس غصہ قابو کرنے کی قوت موجود ہے اس قوت سے وہ پہلے والا معنی قوت نہ سمجھا جائے یا مثلا اس شخص کے پاس اب اقل کو استعمال کرنے کی قوت آگئی نہیں قوت اقل پہلے تھی وہ تو قوت اقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی گئے یہاں پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ قوت اقل آگئی یعنی اب وہ اقل کو اعتدال کے دائرے میں استعمال کرنے کی صفت سے مزین ہو گیا متصف ہو گیا یہاں پہ قوت بمانہ صفت ہے اس لیے اخلاق کو دیگر علوم سے اگر آپ جدا کرنا چاہیں تو اخلاق وہ علم ہے واحد وہ علم ہے کہ جو انسان کی کسبی کسب شدہ صفات سے بحث کرتا ہے وہ جو صفات انسان کی پیدائشی ہیں وہ صفات انسان کی جو مزاجی اور طبعی ہیں وہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہیں اسی طرح سے وہ قوتیں کہ جو خلقت کے ساتھ اللہ نے عطا کر دی ہیں وہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہیں علم اخلاق آ کے بحث کرتا ہے آپ نے جو صفات قسب کی ہیں وہ صفات جو آپ نے حاصل کی ہیں تقرار کے ساتھ زہمت کے ساتھ مشقت کے ساتھ پس یہ ہمارے پاس ہو گیا دوسرا اسلوب کہ اخلاق کو صفات کے آئینے سے دیکھیں لہذا یہاں پہ جب ہم حکمت لفظ بول رہے ہیں یہاں پہ آپ نے حکمت کو در حقیقت صفت کے تناظر میں لینا ہے اگر صفت کے تناظر میں نہیں لیں گے یعنی آپ اپنی وہ جو قوت عقل تھی اس قوت وہ قوت عقل تو استعمال ہو رہی ہے وہ دو طرح سے استعمال ہوتی ہے ایک دفعہ معلومات اخص کرتی ہے اور ایک دفعہ دیگر معلومات سے استفادہ کرتی ہے جو وہمی اور خیالی اور حصی معلومات ہمارے وجود میں محفوظ ہیں ان معلومات سے عقل استفادہ کر کے پھر اپنے درجہ پہ عقلی معلومات کو لے کے آتی ہے اب یہ عقل کام کر رہی ہے وہ معلومات کو بس قصف کرتی جا رہی ہے اگر معلومات کو قصف کرنے میں وہ اعتدال کا مظہرہ کرے قوت عقل اعتدال میں اپنے آپ کو انسانی نفس قوت عقل کے استعمال میں رکھنے میں کامیابہ ہو جائے اسے کہتے ہیں حکمت اس لیے حکمت ہمارے پاس اب معنی ظاہر ہوا کہ جب انسان اللہ تعالی کی انعیت کردہ قوت عقل کو جب بروے کار لائے جب اس قوت عقل کو استعمال کرے تو اس استعمال کرتے ہوئے اس کو اعتدال کے دائرے میں رکھے نفس کیونکہ نفس ہی یہ کام کرے گا کیونکہ قوتوں کو اصل تو استعمال کرتا ہے نفس وہ قوت عقل کو افرات میں بھی استعمال کر سکتا ہے قوت عقل کو تفریت میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور قوت عقل جو ہے وہ معلومات کے دائرے میں ہی استعمال ہوگی وہ جو معلومات انسان اپنے نفس میں جم کر چکا ہے اسی خزانے معلومات میں عقل نے گھوڑے دوڑانے ہیں عقل نے کام کرنا ہے انہی معلومات کے ذریعے سے استفادہ کرنا ہے پھر اپنی معلومات قصب کرنی ہے اب ان معلومات کے قصب کرنے میں اگر نفس انسانی قوت عقل کو افراد میں لے آئے تو یہ حکمت نہیں کہلائی گی یہ بد اخلاقی ہے اور اگر وہ اس کو تفریت میں لے آئے یعنی ہم نے جیسے کہ جربزہ اور غباوت پڑی تھی اگر افراد میں لے آئے فریب دے یعنی عقل کو جو معلومات حصی خیالی واہمی یا بعض عقلی معلومات جو اس نے اکٹھی کیوئی ہیں ان سب معلومات کے ذریعے سے وہ قوت عقل کی مدد سے نفس وہ فریب دے دھوکہ دے جھوٹ بولے یا اس کے جھوٹ کی امیزش کر کے ایک اور تصور باطل کو اجاد کرے یہ انسانی نفس قوت عقل کی مدد سے افرادی کام کر رہا ہے یا معلومات بڑی بہترین پڑی ہیں قرآن کی معلومات ہیں حدیث کی معلومات اس انسان کے پاس موجود ہیں اس نے عقل کے ذریعے سے بہت ساری فلسفی کلامی اور سائنسی چیزوں کو بھی سمجھا تھا اور سب معلومات کا خزانہ اپنے پاس ہے لیکن نہیں استعمال کرنا مثلا سب ٹی وی دیکھتا رہتا ہے گب شپی حال لگاتا رہتا ہے استعمال کر سکتا ہے لیکن عقلی ذہمت نہیں اٹھانی اس نے یہ کہتے ہیں غباوت اگر ایک شخص سے پاس معلومات اتنی ہیں ہی نہیں کہ قوت عقل کو خاطر خواہ استفادہ کرے یا اس کے اندر ایک بیماری کوئی ایسی آگئی ہے جیسے کنز ذہن ہو جانا نحواز پیدائشی طور پر بہت کنز ذہن ہوتے ہیں یا مجنون ہوتے ہیں انہیں غبی نہیں کہا جائے گا غباوت بدخلاقی ہے پھر ایک دو دفعہ بھی نہیں جیسے کہ ہم گزرشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو حماقت نادانی غباوت ہے یہ تب جرم ہے یا بدخلاقی یا رزیلت ہے تب موقع اور فرصت تھی کہ اس سے صحیح استعمال کر سکے قوت عقل کو انسانی نفس لیکن اس نے قوت عقل کو ان معلومات میں نہیں استعمال کیا لہذا معلومات چار نہ چار انسان اپنی زندگی میں لے رہے اور ان معلومات کے ذریعے سے قوت عقل سے استفادہ کرتا ہے اس لیے ہم نے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی ایک گزرشتہ درس میں بیان پڑا تھا کہ ایک انسان کے پاس قوت ادراک ہے جو قوت نظری ہے یعنی اس نے صرف درک کرنا ہے اور ایک قوت عملی ہے تو قوت نظری کا کام یہ ہوتا ہے کہ معلومات قصب کی جائیں اور ان کو معلومات سے عقل کے ذریعے سے وہ استفادہ کریں چونکہ جب بھی نفس قوت عقل کے آلے کے ذریعے سے یہ موجود معلومات کے اندر بھاگ دوڑ کر کے جو بھی حاصل کرے گا وہ بھی بلاخر معلومات ہی ہوں گی کیونکہ عقل ہمیشہ معلومات ہی دیں گی لیکن آیا معلومات تفریطی ہیں یا افراتی ہیں یا معتدل ہیں اگر وہ معلومات معتدل کو قوت عقل کے آلے سے انسانی نفس حاصل کر لے یہ مجموع معلومات کہلاتا ہے حکمت اور مجموع معلومات حکمت جسے آپ کہہ رہے ہیں انسانی نفس کا نام اس طور پر پڑ جائے گا حکیم یہ حکیم نفس کہلاتا ہے کہ جس نے اپنی سال ہا سال کی محنت سے زہمت سے قوت عقل کو جب استعمال کیا تو وحی کی معلومات کی اوپر اس نے قوت عقل کو استعمال کیا جو احادیثِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآہمہ اہلِ بیت علیہ وسلم اس کی اوپر اس نے قوت عقل کو استعمال کیا یقیناً جب ان منابع اسمت و تحارت کی اوپر قوت عقل کو استعمال کرے گا تدبر کرے گا غور و فکر کرے گا تو معلومات ہی اس کے پاس آئیں گی یہ معلومات کا مجموعہ کے لاتا ہے حکمت اور انسانی نفس کا کیا نام پڑ جاتا ہے حکیم اس لئے یہ حکیم کہتے ہیں مسائط اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کو حکیم حکیم سبزواری حکیم اللہ صدرہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمت اللہ علیہ کو حکیم حکیم اس انوان سے ہے اس کو حکیم نہیں کہتے کہ جو طبی طور پر علاج معالجے کرتا ہے مثلا انسان کے حازمے کے مسائل صحیح کرے تو اسے حکیم نہیں کہتے اگرچہ ان دوائیوں کا نام ہی حکیم رکھ دیا ہوئے حکیم کہتے ہیں کہ جو قوتِ اقل کو معلومات کے خزانوں کی اوپر وہ چاہے دنیا کی مختلف خلقتوں سے وابستہ معلومات ہوں چاہے وحیِ الہی کی معلومات ہوں ان معلومات کی اوپر قوتِ اقل کو استعمال کرے اور استعمال کر کے اعتدال میں رہتے ہوئے استخراج کرے نئی معلومات کو یہ معلومات کا ادراک یہ حکیمانہ اور حکمت سے لبریز معلومات کر لیں گے جب حکمت ہمارے پاس آ جاتی ہے کیونکہ یہ دوسرا اسلوب آپ کو میں نے ارز کیا ہے صفات کے دائرے میں یہ ہمارے لئے مطالب کو روشن کر دیتی ہے تیسرا اسلوب میں فضیلت اور رزیلت کا ہے کب ایک صفت فضیلت بنتی ہے انسانی نفس میں اور کب ایک صفت رزیلت بنتی ہے یقینا یہی قوہ ہیں جن کے ذریعے سے فضیلت حاصل ہوگی اور انہی قوہ کے ذریعے سے قوت نفس کے ذریعے سے رزیلت حاصل ہوگی تو وہ قوت عملی میں آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ دعف کرنا ہے یہ قوت غضب ہے جو دور کرتی ہے چیزوں کو اور ایک ہے قوت جذب ہے قوت شہوت جسے آپ کہتے ہیں ان دونوں کو بھی اعتدال میں رکھیں گے تو فضیلت ہے اعتدال سے ہٹا دیں گے تو انسانی نفس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین دیئے ہوئے آلات ابزار یا انسٹرومنٹس جو روح کی انسٹرومنٹس کلا سکتے ہیں ان کی مدد سے اس نے رزیلت اور پستی کو حاصل کیا مثلا یہ آنکھ اللہ نے دی اس کے ذریعے قرآن پڑھ سکتا تھا اپنے مومنین کی زیارت کر سکتا تھا اپنے اہل و ایال کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھ سکتا تھا اور جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں دیکھ سکتا تھا اس نے اسی آنکھ کو استعمال کیا حرام چیز کی اوپر اب جب حرام چیز کی اوپر اس نے استعمال کیا تو یہ رزیلت قصب کرنا ہے بس یہ جو قوتوں کا میں نے آپ کی خدمت میں تعریف کرایا اس لئے جتنا انسانی نفس کی قوتوں کو آپ جانتے چلے جائیں گے اتنا اخلاق اور عرفان سے آپ آگاہ ہوتے چلے جائیں گے اسی کو علام حسن زادہ عملی رحمت اللہ علیہ نے تقرار کے ساتھ اپنے کتب میں رکھا ہے یہ بیان کیا ہے کہ من عرف نفس وعرف ربہو کا یہی مطلب ہے کہ آپ نفس اور انسانی قوتوں میں جو تناسب پایا جاتا ہے اس کی اوپر غور کریں آپ رب کو پہچاننے لگ جائیں گے خلقت کے اعتبار سے یہ تو عرفان ہو گیا لیکن اگر آپ انسانی نفس کا ان قوتوں کو استعمال کر کے کسی صفت کو کسب کرنا اس کے مطالعہ کرنے یہ علمی اخلاق بن جائے گا پس قوت اور انسانی نفس کا رابطہ اور اس رابطے کی وجہ سے رب اور مربوب کا رابطہ جو کائنات میں ہیں اس کی شناخت و معارفت یہ عرفان ہے من عرف نفسہو عرف ربہو کہ جس نے جتنا غور و فکر کیا نفس اور قوائے نفس کے آپس بہمی ارتباط پہ وہ تنا اپنے رب کو جانتا چلا جائے گا لیکن اخلاق کیا ہے اخلاق اس اعتبار سے نہیں اخلاق کیا آپ کو سلیقہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس آنکھ کانناک سے یا ان آزا سے یا ان قوتوں سے تم نے کیسے استفادہ کر کے فضیلت کی صفت کو اپنے ساتھ متصف کرنا ہے یا غزیلت کی صفت کو متصف کرنا ہے اگر ہم حکمت کی بات آئیں کیونکہ حکمت معلومات کا ہی دائرہ کار ہے اس کو سب پہ مقدم اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ علم کی قیمت ودف اور جذب سے اوپر ہے لہذا حکمت میں ایک حکمت علمی ہے اور ایک حکمت عملی ہے حکمت عملی کے باب میں آتے ہیں سات چیزیں بیان کی گئی ہیں صفہ نفس ہے جودت الفہم ہے اچھا زکاوت ہے حسن تصور سہولت تعالیم حفظ اور ذکر کے نام سے جسے تذکر سے بھی کہا جاتا ہے ذکر پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں بعض کتب میں ذکر ہے مزال کی اوپر ذمہ یعنی پیش ذکر تذکر اس سے مراد ہوئی تذکر یا ذکر ہی ہے آئیں ابھی ہم تیجی سے ان ساتھ کو شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی زبانی پڑھ لیتے ہیں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ جب بھی حکمت کو اعتدال میں رکھیں گے تو یہ اوصاف یہ کے بعد دیگرے آہستہ آہستہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہوں گے لیکن یہ اس لئے بیان کی جارہے ہیں کہ اعتدال میں رکھتے ہوئے ان کے حصول کیلئے نفس کو ذہمت کرنے پڑے گی یعنی یہ خود با خود نہیں آ جائے گی ہاں یہ ہے کہ انسان جو معلومات کا خزانہ انسان کے پاس موجود ہے یہ شعبہ جات زندگی ہے اس میں جب وہ قوت اقل کے استعمال کو انسانی نفس اعتدال میں رہ کے وابستہ کرے تو ان میں سے بعض خود با خود چیزیں آتی ہیں لیکن یہ جو سات امور ہیں یہ انسان کی تمام زندگی سے تعلق رکھتے ہیں کسی ایک شعبے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں آئیں اس کو ہم شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کے ترتیب سے دیکھتے ہیں تھوڑی سے ترتیب تبدیل ہے جیسے ابھی ہم نے ذکاوت کو پڑا ہے تیسرے نمبر پہ لیکن شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے اخلاق ناصری میں اسے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ذکاوت کسے کہتے ہیں انہوں نے ذکا سرعت فہم جسے آپ نے جوتت الفہم عربی میں کہا سرعت فہم فارسی میں اچھا صفائے ذہنی یہ فارسی میں بھی یہی لفظ ہے عربی میں بھی ہم نے عربی میں جب پڑا تو وہ پہلا وصف تھا کیونکہ جو چارٹ صاحب کے سامنے بیان کیا گیا یہ تحذیب الاخرہ کے ابن مسکوی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب سے اس کو تشکیل دیا گیا اس لیے صرف ترتیب میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے بیرال شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے چوتھا سہولت تعلم اسے رکھا ہے یعنی سیکھنا تعلم یعنی سیکھنا پانچوہ ہے حسن تعقل جسے آپ نے عربی میں حسن تصور کہا ہے چھٹا ہے تحفظ اور ساتھا ہے تذکر جسے آپ نے عربی میں ذکر کے اعتبار سے اسے عنوان دیا زکاہ کو آئیں دیکھیں زکاہ کا مطلب یہ ہے کہ خود لکھتے ہیں شیخ خاجتوسی رحمت اللہ علیہ کسرت مزاولت مقدمات منتجہ یہ جو مقدمات نتیجہ آور ہیں ان کی اوپر آپ کی مسلسل کسرت سے کوشش کرنا یعنی کسرت سے کوشش کر کے نتیجہ دینے والے مقدمات سے آپ کا اعتبات قائم کرنا اور پھر قضایہ کے اندر آپ کا تیزی کے ساتھ نتائج کو حاصل کر لینا اور بہ آسانی استخراج کر لینا نتائج کو اس ملکہ کو کہتے ہیں زکاوت یہ بیان تھوڑا سا تفصیل کا محتاج ہے میں آپ کی خدمت میں صرف اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ ساری اسطلاحات دنیا میں پھر آ جاتی ہے علم منطق میں برہان کے باب میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دلیل سے کیسے قصف کرتے ہیں کیونکہ علم منطق آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہے کہ بعض آپ کی معلومات واضح ہیں بدیہی ہیں آپ کو ان کے حقیقت کے عین مطابق ہونے میں یا حقیقت کے برخلاف ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں انہیں کہتے ہیں بدیہیات لیکن بعض ایسی معلومات ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ معلومات جو میں نے حاصل کی ہیں یہ حقیقت کے عین مطابق ہیں یعنی مجھے دلیل چاہیے اس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہوگا تو میں اس کے اوپر کوئی اعتماد کر سکتا ہوں یا اس کو مہرت کر سکتا ہوں اس مقام پہ زکاوت چاہیے زکاوت سے یہاں پہ مراجی ہے کیونکہ کس کوئی بھی علم ہو جیسا کہ میتھمیٹکس میں چھوٹی رقم ہمیشہ بڑی رقم اوپر لکھی جاتی ہے چھوٹی رقم نیچے لکھی جاتی تب نتیجہ مل جاتا ہے آپ اگر بڑی رقم نیچے رکھ رکھیں چھوٹی رہی ہیں ایک تو وہ عدد جو لکھ ہے جو آپ کا حساب کتاب میں آیا ہے اسی کے مطابق آپ نے وہ عدد لکھ رکھنا ابنی طرف سے صفر یا کوئی ہندسہ آگے نہیں بڑھا دینا اور ترتیب بھی ٹھیک رکھنی ہے یہ علم منطق ہر علم کے بارے میں آپ کو ظابطہ معانہ کے اعتبار سے اس جملے یا قضیہ کو سغرہ قرار دیں سغرہ اوپر ہوگا اور کبرہ نیچے ہوگا قضیہ اور ان دونوں میں ایک تعلق قائم ہو رہا ہوگا جسے حد وسط کہتے ہیں اور اس حد وسط کی مدد سے خود نیچے پھل گرے گا نتیجہ جیسے بالکل اسی طرح کہ آپ نے مائنس کرتے ہوئے میتھمیٹکس میں بڑی رقم کو اوپر رکھا تھا چھوٹی رقم کو نیچے رکھا تھا اور یہ کام کرنے کے فوراں بعد آپ نے دیکھا نتیجہ پھل کے طور پر خود ہی نیچے گرے گا اور وہ ریزلٹ آپ لے لیں گے اسی بھی علم نہیں وہ نظریہ یا وہ بات جس کا معنی کے تبار سے دائرے کار چھوٹا ہے سغرہ اسی لئے اسے کہتے ہیں وہ آپ اوپر رکھیں اور نیچے وہ جملہ لکھیں جو اسی موضوع سے اور دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اور اسی چپٹر سے تعلق رکھتا ہے اور لیکن اس کا معنی کا دائرے کار اوپر والے معنی کے دائرے کار سے وسیطر ہے اسے کبرا کہیں گے اور اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے کہ ان میں ایک حد وسط جنم لے یعنی دونوں میں ایک ایسا جز ہو جو مشترک ہو یہ مشترک آپس میں جڑ کے غائب ہو جائے اور اور غائب ہونے کے بعد بقیہ جو ظاہر اجزہ ہیں وہ ریزلٹ کے طور پہ نیچے گر جائیں گے پھل کے طور پہ یہ سے کہتے ہیں نتیجہ پس مقدمات صغرہ اور کبرہ مقدمات کلاتے ہیں لیکن وہ مقدمات جو نتیجہ دیں اگر مقدمات نتیجہ نہیں دے رہے تو یہ مقدمات اور نکتہ اشتراک ہونا چاہیے پس یہاں پہ اب زکاوت کب بنے گی آپ کسی بھی علم میں جائیں مقدمات کو آپس میں جوڑیں اور جوڑ کے آپ ریزلٹ حاصل کرتے رہیں نتیجہ حاصل کرتے رہیں اور یہ پریکٹس آپ نے تقرار کے ساتھ اس قدر زیادہ کی کہ آپ آسانی باسہولت نتیجہ لے لیتے ہوں اس سطح کی اوپر نفس پہن جائے تو یہ قلاتا ہے زکاوت اسے کہتے ہیں زکی اسے کہتے ہیں زہین اردو میں زہین ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی وہ نتائج جو ہے بڑے بہت آسانی مقدمات کے ذریعے سے لے لیتا ہے یا قضایہ سے عزت اور پریکٹس ہے اس کو ایک اور طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور پہ منطق کیونکہ منطق اس دور میں میتمیٹیکلی ایک زبان تھی ہر جگہ پہ وہی دلیل چلتی تھی اور بڑے محکم انہوں نے وہ قوائد وجود دیئے تھے اور آج بھی وہ علم دین اسلام کے تمام علوم کی بنیاد یہی منطق ہے اس لئے غرب نے آکے ارستو کی منطق کی پر اعتراج کیا اور منطق ارستو کا انکار کیا ہے جو کہ درست نہیں ہے اور جہاں پہ مدافع عالم اسلام میں بیٹھے میں اور وہ ارستو کی منطق کو دقیانوسی اور خوابوں خیالوں کی منطق کہہ دیتے ہیں منطق کا استعمال لوجک کا استعمال ہر دپارٹمنٹ میں ہوتا ہے ایک حد تک رستائی منطق جو ہے وہ اس کے بعض چپٹر آج بھی میڈیکل کمپیٹر سائنسز اور دیگر سائنس کی دنیا یا میتیمیٹک میں پڑھائے جا رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر انہوں نے انکار کیا لیکن دین اسلام کی آج بھی بنیادیں فق ہو اصول ہو مثلا فقی جو ہے وہ استنبات حکم شریف ہی طرح کرتا ہے بے شک وہ حدیثیں لے آئے تو حدیثوں میں جس بات کا دارے کار معنی کا جو دائرہ ہے وہ چھوٹا ہے اسے سگرہ قرار دے گا جس کا دائرہ وسی ہے اسے کبرہ نماس قائم کرو تو فقی کس طرح استنبات کرے گا کہ وہ گا اقیم فیل عمر و کل فیل عمر یدل علی الوجوب اور ہر فیل عمر وہ وجود پہ دلالت کرتا ہے نتیجہ خود ہی کر جائے گا کہ جو مشترک حصہ وہ غائب کر دیں اس نے ربط قائم کر کے وہ خود غائب ہو گیا جیسے بالکل شما جو ہے وہ روشنی دے کے خود اپنا وجود مٹا دیتی ہے ہماری آنکھیں اور انسان چار نا چار بنائی رہے جب بھی صحیح فیصلہ کرے گا وہ صغرب کبرہ بنتا ہے تو صحیح فیصلہ ہوتا ہے ہاں اس کو اس کے بیان کا طریقہ نہیں آرہا اس لیے اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں اپنی زندگی کا حتی بزنس لے لیں جاب لے لیں خاندانی مسائل لے لیں جب بھی ایسی باتیں جو غور و فکر سے حل ہونے والی ہیں اور آپ نے غور و فکر کر کے حل کر دیں سو فیصد وہ اسی قضایہ میں ڈھل سکتی ہیں لیکن ابھی آپ کو ڈھالنے کا طریقہ نہیں آرہا اس لئے منطق جو ہے در حقیقت ایک فطری عمل ہے جو جو استلاحی دنیا ہے اس کے قالب میں اور سانچے میں ڈھالنا وہ باز اہل علم کا کام ہے بلکل اسی طرح کہ میتھمیٹکس کا استعمال وہ ایک جاہل بھی کر رہا ہے جس نے میتھمیٹکس نہیں پڑی وہ اپنے طور پر کر رہا ہے کسان والا دنوں کو گن رہے مہینوں سے واقف ہے بیجوں کے اور کھیت کے اور دیگر امور ان کے تناسب کو جانتا ہے کتنی مقدار پانی کی ہو ٹائمن کیسی ہوتی ہے سورج نکلتے ہوئے یا بعد میں اور کیسے کیسے موسمہ وہ سارا عادات کا حساب کتاب کر رہے لیکن میتھمیٹکس کے چیپٹرز کی روشنی میں وہ ممکن ہے کہ ایک یونیورسٹی یا کالج کے سٹوڈنٹ کی زبان نہ بول سکے یہ فرق ہو گئی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لئے نہیں اسے جانتا لہذا زکی جہاں پر بھی ہے اور اس نے زکاوت کو جب بیان کیا ہے تو وہ زکاوت در حقیقت اس قالب اور سانچے میں ڈھل صاحب وہ منطق پڑھنے سے ہی آئے گا لیکن اگر کوئی منطق نہیں پڑھتا تب بھی یعنی آپ کے پاس چند دو معلومات آتی ہیں یا ایک معلومات آتی یا معلومات پر غور و فکر کر کے فوراں نتیجہ لے لیتے ہیں بے شرط کہ آپ کو یقین ہو صحیح نتیجہ اور وہ صفت حاصل ہو گئی یعنی قوت بمانہ صفت حاصل ہو گئی کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے جو برہان اور دلیل کا محتاج ہے اور وہ اس کی پر غور و فکر کر کے فوراں نتیجہ کو تیزی سے حاصل کر لیتا ہے یہ ذکا کہلائے گا اس کے بعد شیخ توسی رحمت علیہ نے اگلا ذکر کیا ہے سرعت فہم سرعت فہم سے مراجی ہے کہ ملازمات جو ملزومات ہیں ملزومات سے وہ لوازم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دے ایک وقت آئے کہ جیسے ہی اسے ملزوم پتہ لگتا ہے لازم اسے پتہ لگ جائے بغیر کسی طعب کے بغیر کسی مشقت کے اس کو کہتے ہیں سرعت فہم یہ ملازمات اور لازم اب یہ بھی ایک علمی اسطلاح ہے اور تفصیل ہی ایک اسطلاح نسینہ اور دیگر بزرگان نے اس کو ذکر کیا ہے تمام علوم میں یہ بیان کی جاتی ہے بالخصوص فق ہے اصول ہے منطق ہے فلسفہ ہے کلام ہے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے مثلا آگ اور حرارت آگ ملزوم ہے حرارت لازم ہے آگ سے جو لازم آتا ہے وہ حرارت لازم کہتے ہیں کہ جو ایک چیز کے ساتھ جڑ جائے پھر جدہ نہ ہو عربی میں اسی لئے جو چیز اس طرح سے ایک چیز دوسری ساتھ جیز کے ساتھ جڑی ہو کہ وہ جہاں پھر وہ ایک پیشے کے ساتھ ایسا انسان جڑ جائے کہ وہ پیشے سے جدہ ہی نہ نظر آئے کہتے ہیں یہ ملازمت ہے اور اپنے آپ کو ملازم کہتا ہے ملازم بھی اسی لئے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ اس کے ہمراہ نظر آتا جدہ نظر نہیں آتا تو ملزوم وہ کہتے ہیں کہ جس سے لازم جس سے ایک چیز نکل رہی ہے جس سے ایک چیز نے تعلق جوڑا ہوئے مثلا حرارت نے آگ سے تعلق جوڑا ہوئے تو آگ کو کہیں گے ملزوم اور حرارت کو کہیں گے لازم یا اس طرح سے کہیں گے سورج کا لازمہ وہ شوائوں کا ہونا ہے کیونکہ سورج ملزوم کہلائے گا اور شوائیں جو اس سے نکل رہی یہ لازم کہلائیں گے اب کائنات کے اندر جو امور ہیں یا ہر انسان جس دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے جس شعبی سے تعلق رکھتا ہے یا گھر علوم مسائح جن باتوں میں یا جن معلومات میں یہ چونکہ کرے مثلا اگر آپ گھرے لو بعض باتیں بات چیتی ہوتی ہے کہ مہمان بلائے جائیں تو کہا جاتا ہے اچھا اگر مہمان فلان کو بلائے ان کے تو ماشاء اللہ گیارہ بچے ہیں اور فلان کو بلائے تو ان کے ایک بچہ ہے تو اس جگہ پہ ہمارے پاس بالفرض گنجائش کم ہے اب یہاں پہ جو آپ استفادہ کر رہے ہیں وہ ملزوم کیونکہ اس کو بلانے کا لازمہ ہی ہے کہ اولاد بھی اس کی آئے یا بعض ہوتی ہیں سماجی شخصیت سماجی شخصیت اکیلے تو کہیں پہ بھی نہیں جاتی تو ان کے ساتھ پورا ایک گروہ آتا ہے ڈرائیور ہیں گارڈ ہیں فلان چیزیں اب آپ چاہتے ہیں کہ سماجی شخصیت کو میں حد اقل ایک بہترین توازہ کے ساتھ دعوت کروں یا ان کی خدمت کروں تو آپ اس سماجی شخصیت کو جب بلائیں گے تو فورا حساب کتاب لگائیں گے کہ اس کے ساتھ تو یہ بیس یا پچیس بندے بھی آرہے ان کا بھی احتمام کرنا انسان یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے اتنی اس نے اپنی زندگی میں پریکٹس کی کہ ملزوم سے لازم تک وہ پہن جاتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ اشیاء کا نام آتا ہے اور اس کے اطراف اور اس کے دیگر جو معلومات ہیں وہ بھی اس کے پاس موجود ہیں ان معلومات کے خزانے سے انسانی نفس جب قوت اقل کو استعمال کر کے ملزوم کی مدد سے فوراً لازم تک پہن جاتا ہے اور باسہولت پہن جائے بس اول باسہولت اور فوراً جب اس سطح پہ نفس کی قوت اقل قوت نفس قوت اقل کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے اور یہ صلاحیت اور صفت پیدا کر لے اس کو کہتے ہیں سرعت فہم یا جودت الفہم بہترین سمجھنا تیسرے کی پر آ جائیں صفائز ذہن صفائز ذہن سے یہاں مراد یہ ہے کہ انسان جب مطلوب نتائج لینا چاہتا ہے تو بغیر کسی استراب اور بغیر کسی تشویش کے وہ ان نتائج کو حاصل کر لے کیونکہ بعض گات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بعض امور میں پھنس جاتا ہے جب پھنس تو اندر سے شدید استراب کا شکار ہو رہا ہوتا ہے مشکل کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ علمی جو چیزیں ہیں انہیں سلجھانا یا علمی پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اسے خوب زہمت اور محنت کرنے پڑتی ہے اس زہمت اور محنت میں بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں یا بعض لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے فورا نہیں فرار کریں گے اس کی طرف آتے ہی نہیں ہے تو یہاں پہ اپنے نفس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے یعنی قوت عقل جو ہے اس کو بہت زہمت اٹھانے پڑ رہی یعنی نفس جب قوت عقل کی مدد سے ان علمی گتھیوں کو سلجھانا چاہتا ہے یا ان علمی پیچیدہ مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قوت عقل کو استعمال کرنے میں اسے بڑی مشقت پیش ہاری ہے جیسے ہوتا ہے کہ بعض آلات ہوتے ہیں ان کو آپ استعمال کر رہے ہیں بعض جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں آگے پتھر ہے ڈریل سے آپ اسے خوب دبا کے ڈریل مشین کے ذریعے سراخ کر رہے ہیں لیکن نیچے چٹان بڑی سخت ہے تو آپ اس میں زور لگا لگا کے ایک دفعہ تھک جاتے ہیں اور سائیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں یا وہ مشین سے دھوہ نکلنے لگ جاتا ہے اتنی زہمت اور محنت کرنے پڑ رہی ہے یہاں بھی یہ کہتے ہیں اپنے نفس کو سبات رکھے اور اپنے آپ کو مطلوب جو نتائج ہیں ان کی استخراج کرنے تک اپنے اندر وجود میں صبر اور تحمل کو جنم دے آخاص میں تو بہت سخت ہوتا ہے مشقت پیش آتی ہے استراب ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے بوریت ہوتی ہے اکتہت کا شکار ہو جاتا ہے انسان لیکن ایک دن دو دن پرداش کرے 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 ایک وقت آئے گا کہ انسان کے لیے ان علمی گتھیوں کو سلجھانا اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو اس کو اپنے نفس کے اندر تاب اٹھانے پڑتی ہے اس میں اسے کوئی مشقت نہیں پیش آ رہی وہ اگر مہینے تک اسے سرچ کرنا پڑے مہینے تک سرچ کرے گا یعنی مہینے تک ڈریل مشین لے کے اس کو سراخ کی کوشش کرتا رہے وہ کرے گا جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں تھکتے جیسے نقلوں حمل کرنے والے ڈریور ہوتے ہیں وہ کئی کئی مہینے گاڑی چلاتے ہیں کئی کئی ہفتے گاڑی چلاتے ہیں بعض افراد ہیں وہ چھوٹا سفر کریں گے سو کلومیٹر تھک جائیں گے دو دن آرام کریں گے ان میں نئی بدن میں صلاحیت آئی اس کے بدن میں یہ صلاحیت مطالعہ کیا اور عموماً یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ جو اہل علم یہ صلاحیت پیدا کرنے کے اس پیچیدہ مسائل کو حل کرنے سے گھبرہانا نہیں ہے اور نفس یہ صلاحیت پیدا کر لے نہ تھکے تو یہ صفائے ذہنی سے ہی ممکن ہے اس لیے انہوں نے ذکر کیا نفس کا استعداد حاصل کرنا کہ مطلوب کو استخراج کرے بغیر استراب اور تشویش کے پس استرابی کیفیہ جب پیدا نہ ہو اور وہ محنت اور زہمت سے کسب کر لے یہ صفائے ذہنی ہے یعنی قوت آپ دیکھیں یہ ساری قوت اقل کے استعمال کو بتا رہی ہے کہ نفس جب قوت مقدمات کو جوڑ کے نتائج حاصل کرے اگر اتنا اس نے قوت اقل کو استعمال کیا ہے کہ فورا مقدمات کو جوڑ کے نتائج لے لیتا ہے اسے ذکاوت کہتے اگر وہ ملزومات قوت اقل کو اتنا استعمال کیا ہے کائنات کی امور میں یا دیگر معلومات میں کہ ان معلومات سے وہ ملزومات کے ذریعے سے فورا لوازم تک مہن جاتا اور لازم کو حاصل کر لیتا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جہودت الفہم ہے سرعت فہم ہے تیسرا آپ نے پڑھا کہ اگر وہ نئی پیچیدہ مسائل کو قوت اقل کی مدد سے جو پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے اندر ایک نشاط دیکھ رہے توانائی دیکھ رہے نہیں اس طریقے سے جیسے ابھی چار قدم اٹھائیں تو سانس پھول گیا اور بری حالت ہو رہی ہے نہیں وہ اپنے اندر ایک لذت کا حساس کر رہا ہے اسی طریقے سے قوت اقل کو علمی دنیا اور معلومات میں استعمال نفس کرے اور نفس استراب کا شکار نہ 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 نفس نہ تھکاوٹ کا اظہار کرے یہ صفائے ذہنی اس کے بات سہولت تعلم سہولت تعالیم بھی اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سہولت سہولت تعالیم یا خاجت اسی رحمت اللہ سہولت تعلم کا ہے یعنی نفس کا یہ جو نظری چیزیں ہیں دقت طلب چیزیں ہیں قوت اقل کو دقت طلب چیزوں میں اس مقدار کی حد تک وہ استعمال کرے یہاں تک کہ وہ خیالات کا شکار ہوئے بغیر کلیات کو قصب کرنے لگ جائے اس کو کہتے ہیں سہولت تعلم کیونکہ تعالیم جو علم دین یہ تمام چیزیں تھوڑی تولانی اور تفصیل کی محتاج ہیں لیکن اس سے مربوط انشاءاللہ ہمارے جب ابواب آئیں گے تو اس میں ہم ان سے مربوط چیزیں پڑیں گے ابھی آپ یہ تعریف کی حد تک تیزی سے دیکھتے چلے جائیں تاکہ علم اخلاق کا جو تعارف علمی تعپیہ علم اخلاق کے ڈپارٹمنٹ پہ ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم اجمالی طور پہ واقف ہو جائیں پھر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ جو علم اخلاق کو ہم آیات اور روایات کی بدولت پڑھ رہے تو اس میں افراد تفرید اعتدال تین چیزوں کو ہم متعلیہ کریں گے جب بھی مثلا ہم پڑھ رہے غفق تو اس میں افراد کیا ہے اگر یہ اخلاق ہے تو پھر افراد کیا ہے اس میں تفرید کیا ہے اور پھر وہ اعتدال کیا ہے جو بھی اخلاق عنوان سے ہم چیز لے کے آئیں گے اس میں یہ تین چیزیں ہوں گی افراد تفرید اور اعتدال سہولت تعلم میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بات کے بعض ایسے معلومات ہوتی ہیں جو بہت واضح ہیں بہت آپ کے لئے کلیر ہیں کسی آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں فوراً انسانی نفس آپ کا یہ گواہی دے گا کہ یہ جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں یا میں نے قصب کی ہیں یہ این حقیقت کے مطابق ہیں یا یہ جو معلومات میں نے قصب کی ہیں ان کا حقیقت سے مجھے یقین ہے کوئی تعلق نہیں ہے میرے لئے بہت واضح ہے مثلا دو متضاد چیزیں آپ اس میں جم نہیں ہو سکتی میرے لئے بہت واضح ہے دو متناقص چیزیں انسان اور لا انسان ہر دو ایک جگہ جم نہیں ہو سکتے یہ بہت واضح سی چیز ہے لہٰذا یہاں پہ آپ کہیں گے یہ ایک کائنات کے اندر نہیں وجود رکھ سکتی اس لئے اس کو کہتے ہیں بدیہی معلومات یہاں پہ سہولت تعالیم نہیں کہلاتا کیونکہ یہ بات تو تعالیم کی محتاج نہیں ہے واضحات ہیں لیکن ایک نفعہ ہوتا ہے پیچیدہ چیزیں غور و فکر چاہیے ادھر ادھر قوت خیال سے بچ کے قوت وہم سے بچ کے قوت اقل کا استعمال چاہیے کیونکہ اقل جب بھی استعمال ہوگی تو کلی مفاہیم کو اخذ کرے گی اور حص اور خیال اور وہم جب بھی استعمال ہوں گے وہ معنی جزی کو جزی مفاہیم اور معلومات کو درکھ کریں گے یہ میں جملہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی ادھر ضرورت ہے لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم اس سے اشتناب کرتے ہیں انسان کے پاس معلومات کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں جو آلات ہیں جو اسباب اور ذرائع ہیں ان میں تو ایک قوت انسانی ہے حص ہے خیال ہے وہم ہے عقل ہے اسی طریقے سے انسان مکاشفات کے ذریعے سے بھی معلومات حاصل کرتا ہے مکاشفات الہی ایک تعلیم ہے لیکن وہ انہی چار میں سے ایک کو ملے جو بھی قوت خیال کو ملے وہ اپنے مطابق انسان کے وجود میں ایک شکل دے دے گا قوت اقل کو ملے وہ معنی کلی کی شکل دے گی قوت وہ ملے وہ وهمی درجہ کریں کہ حص خیال وهم تینوں قوتیں ہیں ان قوتوں کے ذریعے سے معلومات در کرتا ہے حاصل کرتا ہے جیسے ہم حص کے ذریعے سے بہت بڑی مقدار معلومات کی نفس کے خزانے میں جم کر رہے ہیں خیال کے ذریعے سے بہت بہاری تعداد میں معلومات اپنے وجود میں جم کیے یہ ساری معلومات جزی ہیں یعنی جب ہم ان معلومات کو منطبق کریں گے اپنے نفس باہر پہ یہ ایک سے زیادہ چیز کی اوپر منطبق نہیں ہو سکتی لیکن عقل جب آئے گی وہ کلی کلیات کے درجہ کی اوپر معلومات کو کسب کرے گی اور کلیات وہ ہوتی منطبق ہو سکتی ہیں آج ہیں سہولت تعالیم اگر کلی معلومات بدیہی بھی ہوتی ہیں بس ہم نے وہ کلی معلومات جو بدیہیات سے تعلق رکھتی ہیں اس کا ہم نے شعبہ جدا کر دیا کیونکہ جب عقل کی بات آئے تو پھر نظری معلومات ہی کہلاتی ہیں علمی دنیا کے اندر وائلہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بدیہی معلومات کبھی کلی نہیں ہوتی ہیں کلیات کے دائرے میں ہوتی ہیں جامعہ مانع مفہوم رکھتی ہیں بہت واضح اور عاشقار لیکن عقل جب غور وفکر کر کے کلیات کا استمباد کرتا ہے تو یہ جو کلیات کا استمباد عقل نے کیا ہے ان کلیات کے استمباد کو ہم بالخصوص عقلی معلومات کہتے ہیں اب کوئی بھی آپ معلومات کا دائرہ یا دیپارٹمنٹ لے لیں کیونکہ دنیا میں دیپارٹمنٹ ہزارہ آج کے دور میں معلومات کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے موجود ہے وہ معلومات ایک جگہ پڑی ہوئی ہیں انسانی نفس اپنے قوت عقل کے ذریعے کو یا آلے کو لے کے آگیا اب جب انسانی نفس یعنی آپ کا نفس قوت عقل کے ہمراہ ان معلومات میں وارد ہوا ہے اور یہ معلومات وہ ہیں جو فورا ہاتھ میں نہیں آنے والی نظری ہیں آپ کو مقدمات ترطیب دینے پڑیں گے عقل کو زہمت میں ڈالنا پڑے گا یعنی عقل کا جب آپ آلہ استعمال کریں گے تو نفس کو زہمت اٹھانے پڑے گی اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی میں کیونکہ جب آپ عقل کو استعمال کرنے لگیں گے خیال فورا کوت پڑے گا اندر کیونکہ خیال بڑے آرام سے انسان کو اپنے نفس کی طرف متوجہ کر لیتا ہے عقل کے استعمال میں بڑی گبرہات ہوتی ہے استراب ہوتا ہے اس لئے اکثر افراد بھاگتے ہیں قوت عقل کے استعمال سے لیکن خیال بڑا میٹھا ہے شیرین ہے فورا آپ کی مطابق تصویر کشی کر دے گا مثلا اگر کسی جگہ آپ کو رغبت ہے کسی شئی سے فورا قوت خیال اس کی بہترین تصویر کشی کر دے گا کسی سے آپ کو نفرت ہے اس کا تذکرہ سنتے ساتھ فورا قوت خیال اس کی ایک بڑی مسک شدہ بیانک تصویر کشی کر دے گا اور انسان اسی کے ساتھ پہ مشغول ہو جاتا جس سے ہم نے حدیث نفس کا نام دیا وہ انسان پہ حالات بھی تاری کرتی خوف کے محبت کے نفرت کے خوشی کے غمی کے وہ اس صورت میں آتا ہے کہ کسی وقت انشاءاللہ ان کو الگ الگ متعلیہ کریں گے لہذا آپ نے دیکھا کہ قوت خیال وہم حص ان کے استعمال میں کوئی زحمت نہیں اٹھانے پڑتی انسان کو قوت عقل ہے جس میں ساری زحمت اٹھانے پڑتی ہے اور انسان جب یہ زحمت اٹھا رہا ہو تو اس وقت اگر خیال کو شرکت خیال میں اور شرکت وہم یہ دونوں بغیر اطلاع آئے اندر گھنج جاتے ہیں اب نفس قوت خیال کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ نفس کو بڑا خوبصورت جانسہ دکھائیں گے اور اندر داخل ہو جائیں گے اور نفس کی جیسے توجہ ہو جائے گی وہ قوت خیال کے آلے کو چھوڑ دے گی تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے خواترات کو خواتر کہتے ہیں یہی خیال اور واہم ان کے تصورات کو قابو میں رکھو اگر کوئی شخص بغیر خواترات کے ممانیت کے یعنی یہ مداخلت کرنے میں کامیاب نہ ہوں اتنا اس نے خیال اور واہم سے جھگڑا کیا ہے نفس نے اور اتنا ان کی لذتوں سے اور ان کے جو تاثرات ہیں ان سے اپنے آپ کو پرہیز رکھا دور رکھا ہے اور اتنی قوت حاصل کر لیے کہ جب نفس قوت اکل کی بدولت معلومات کا جائزہ لے رہا ہو تو وہ بغیر ممانیت کے خیال اور واہم کے قوت اکل کی مدد سے معلومات لینے میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں ایک وقت آئے کہ خیال اور واہم سے جھگڑنے میں مشقت کا احساس ہی نہ ہو یہ کہتے ہیں سہولت تعلم یہاں پھر وہ بہت آسانی سے تعلیم حاصل کرے گا تعلیم میں ہر انسان کے لیے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو یونیورسٹری کالوجز اکیڈمیز کا یا طلبہ ہو وہ مدارس کا اصل مشکل طلبہ کے لیے شہوات کی دنیا کے بعد یہی بلکہ شہوات بھی قوت خیال اور واہم ہی وہ تصویر کشی کر کے وہ بھارتے ہیں لہذا جو قوت خیال اور واہم میں قابو پھالے وہ عرفان کی پہلی سیڑھی عملی طور پر چڑھ سکتا ہے عملی عرفان اس کے مغیر عرفہ کے مطابق اصلاً آغاز ہی نہیں ہوتا عملی عرفان کا آغاز ہوتا ہی خواترات کو قابو کرنے اس سے کہتے ہیں مراقبہ مراقبے سے ہوتا ہے تو سہولت تعلیم تب بھی آتی ہے اس لیے بہت سارا ذہنی انتشار انسان کے قائم دائم رہتا ہے بعض اوقات شہوات کی کسرت سبب بنتی ہے بعض اوقات دیگر چیزیں سبب بن جاتی ہیں لیکن خیال اور وہاں ہی ہے کہ تصویر کشی کر رہا اور انسانی نفس اس کی توجہ کر کے اپنے اندر غضب یا شہوت کے اناثر کو بھڑکا رہے لہذا اگر کوئی شخص فاہم اور خیال کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے اپنی زندگی میں تعلیم کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور وہ اقل کی مدد سے کسی بھی دیپارٹمنٹ کی معلومات کو لینے کا آدھی سے آدھی ہوتا چلا جائے گا یعنی ایک وقت آئے گا کہ کسی بھی دیپارٹمنٹ میں قوت اقل کی مدد سے معلومات کو کلی سطح کی پر حاصل کرے اور خیال جو ہے اور وہم ان کی امیزش اس کے اندر شامل نہ ہو تو یہ سے کہتے ہیں سہولت تعلم اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حسن تعاقل حسن تعاقل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بحث کرنے میں جو حقیق ہر حقیقت کی جتنی بھی مقدار ہے اس کو جو اس نے تلاش کیا ہے یعنی جتنا پایا ہے اس کی حفاظت اپنے وجود کے اندر ایک تو کرے وہ آگے تحفظ کی صورت میں بھی ہمارے پاس آ رہے ہے لیکن اگر ایک حقیقت کو ہم نے زہمت اٹھائی یعنی قوت اقل کی مدد سے ہم نے ایک حقیقت کو کسی حد اور مقدار تک پا لیا کیونکہ اب حقیقت تو لا متناہی ہے اور قوت اقل کی مدد سے اقلی معرفت حاصل ہوتی ہے عرفان کی مدد سے شہودی معرفت حاصل ہوتی ہے یہ کمال کی معرفت ہیں حصی معرفت بھی ہے خیالی معرفت بھی ہے وہمی معرفت بھی ہیں یہ حیوانات بھی کر قوت اقل کو نفس نے اعتدال میں رکھا لیکن اب کس ذاویہ سے رکھا کہ جتنی مقدار حقیقت کی اس نے حاصل کی ہے حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوا ہے اس کو وہ محفوظ کر کے رکھیں وہ اس حوالے سے اپنے وجود میں اس سے غفلت نہ بڑھتے یعنی اس کی طرف اس کو اپنے وجود کے اندر اتنی مقدار کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جائے مثلا نبی ہم نے کئی معلومات خوت اقل کی مدد سے پڑی اور انسانی حقیقت کو جتنا جان لیا ہے اس کو ہم نے پاس محفوظ رکھا ان معلومات کو ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے غفلت برت نے لگ جائیں اور اس غفلت کے دائرے میں رہ کے پھر وہ معلومات پڑی بھی ہمارے پاس ہی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی اس لئے حسن تعاقل یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایک حقیقت کو استقشاف کریں جب بھی آپ ایک حقیقت کو پانے کی کوشش کریں تو پانے کی کوشش کرنے میں اتنی مقدار میں آپ اپنا تحفظ کریں نہ آپ غفلت کا شکار ہوں یعنی بہترین تعاقل کیا بہترین تعاقل کیسے ہے یعنی یہ جو بات کی تین اوصاف ہیں تھوڑا بہت ایک دوسر سے اختلاف ہے اور انہی کے ناموں میں بھی ان کی تعریف شامل ہے مزن آپ ایک حقیقت کو مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے قوت اقل کو ہمارا نفس استعمال کرتا ہے قوت اقل جب انسان کی حقیقت کو پانے کی کوشش کر رہی ہے تو پانے کی کوشش کرتے ہوئے غفلت سے بچ جائے اور دیگر امور اس کی مداخلت سے بچ جائے تو یہاں پہ کہتے ہیں حسن تعقل کہ یہ نہیں پریشان ہوا ایک تو اپنے نفس میں خافل نہیں ہوا اور نہ ہی جو بقیہ چیزیں ہیں جو بیرونی طور پر اس کی اثر انداز ہوتی ہیں ان کا اثر لی ہے تو یقینا اس حقیقت کو پانے میں اور اس کی جستجو میں اور استقشاف میں اس نے پس ایک دفعہ ہے کہ اس کی نگداری کرنا بچانا یہ تحفظ کے معنی میں آ جائے گا لیکن ایک دفعہ ہے کہ آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اور حقیقت کو جاننے کے لیے جب آپ تقدر کر رہے ہیں قوت عقل کی مدد سے تو نہ غفلت کا اپنے باطن میں شکار ہو رہی بیرونی دیگر اثرات آپ کو متاثر کر رہے ہیں یہاں پہ حسن تعقل ہے اسی طرح تحفظ ہے تحفظ یہ کہ عقل تفکر کرتے ہوئے تخیل ہے وہم ہے ان سے کاملا چھٹکارہ پائے اور جو معلومات لیے انہیں ضبط کرے حفظ کرے یعنی وہی جو حسن تعقل کے انوان سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہ تھا اور وہ اشتباہ ہم حسن تعقل سے جوڑے تھے وہ تحفظ کے دائرے میں یعنی جو معلومات آپ خیال اور وہم کوئی امیزش اور ملاوٹ کے بغیر حاصل کر چکے ہیں اسے اپنے وجود کے اندر وہ محفوظ کریں تذکر اگر انسان اپنے نفس کو اس سطح تک پنچا لے کہ جو معلومات اس کے وجود میں پائی جاتے ہیں انہیں بہ آسانی ابھار کے ذہن میں اپنے لے آئے اس کو کہتے ہیں تذکر ہر دو کے لیے نگہداری کرنے کے لیے تقرار ضروری ہے انسان کو کوشش کرنا ضروری ہے اسی طرح ابھی آپ بھاگ دوڑ کریں جیسے نیچے سے نفس کے اندر سے کوئی چیز آپ اٹھا کے لارے ہیں اب یہ بار بار کوشش کرتے نہیں اسے کہتے ہیں تذکر یعنی اپنی معلومات کو دھورائیں بار بار چونکہ دھورائیں کے ایک طرف تحفظ پا رہے اور ایک طرف یہ ملکہ اور صفت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ باسہولت اپنی معلومات کو نفس کے اندر سے نکال لیں یعنی نفس کے خزانے میں بھرتے رہنا معلومات ہی آسان ہیں لیکن وہ جو بھر چکی ہیں اس سے دوبارہ نکال کے اسے اوپر لے کے آنا اس کے لئے بہت یعنی آپ نے گھر میں سامان تو جمع کر لیا گہری سوچ میں چلا جاتا ہے وہ اپنے قبرستان یا وہ زخیرہ معلومات اس کی نیچے سے اٹھا کے لانے کی کوشش کر رہے اس کو کہتے ہیں تذکر قرآن نے تذکر کا خصوصی حکم دیا ہے کہ قرآن کی معلومات بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں لیکن ان معلومات کو گہرائی کے ساتھ اندر سے نکال کے اسے اجاگر کرنا اور بار بار اس کو اپنے سطح ذہنی کیو پر نمائع کرتے رہنا یہ تذکر کہلائے گا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شجاعت میں داخل ہو جائیں گے اور شجاعت ہے کہ قوت دعفیہ انسانی وجود میں غزب سے شجاعت کا تعلق ہے اس کی ہمارے پاس انواہ ہیں بارہ ان بارہ انواہ کو انشاءاللہ ہم تیزی سے اگلے درس میں ملائزہ کریں گے صلی اللہ وعلا سیدنا محمد وآلہ طاہرین